اسلام علیکم جناب دوزار اکیس کا نمزان شریف آج کو ہے اللہ پاک ہمیں تفیق اتا فرمائے کہ ہم یہ روزیں بہت اچھے دریقے سے رکھ پائیں ایسے ہی جیسا کہ ان کو رکھنے کا حق بنتا ہے اللہ پاک ان روزوں کی برکت سے اس دنیا اور آخرت میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ اتا فرمائے خیر و برکت اتا فرمائے عجر و سواب اتا فرمائے آمین سبحانہ جناب ہم یہ روزیں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم پر یہ روزیں اللہ پاک نے فرض کی ہے ہم اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے رضا کے لیے اللہ پاک کے قرب کے لیے یہ روزیں رکھتے ہیں بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ ایک سپیرچول پہل ہوا کہ ہم اللہ پاک سے عجر و سواب کی امید رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے وہ رحیم و کریم ہے وہ ہماری قدر کارتا ہے اس بات کی کہ ہم اس کے لیے بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں تو اس فیزیکل ورلڈ میں بھی اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے ہماری جسم کو صحت اتا فرماتا ہے بہت ساری بیماری ہیں روزوں کی برکت سے ہمارے جسم سے دفعہ دور کر دیتا ہے اور ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کینسر ہے جناب روزہ ہمارے جسم سے کینسر کو نکال باہر کرتا ہے اس بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اور ساری بات جان کر آپ یقین مانیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے یہ روزیم پر فرض کر دی ہے کیونکہ ہم اللہ پاک کی خوشمدی کے لیے اللہ پاک کے کیے گے فرض کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر آ کے کہہ لیں بڑے سے بڑا حکیم آ کر ہم کو بتائے سمجھائے کہ اگر تم سال میں تیس دن تک بھوکا پیاسا رہو گے تو تم کو کینسر نہیں ہوگا تو یقین مانے بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ اس رول کو فالو کر پائیں گے لیکن اللہ پاک نے ان روزوں کے ساتھ اپنی خوشمدی کو اٹیاج کر دیا ہے اس پورے رمضان شریف کے مہینے کو برکت اتا فرما دی ہے اس میں ایک کشش پیدا کر دیا ہے محول اس طرح کا کریٹ کر دیا گیا کہ ہم اللہ پاک کے لئے بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور اس کے بدلے میں عجر و سواب تو اللہ پاک ہم کو اطاف فرمائے گا لیکن اس دنیا میں ہمیں بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے جس میں سب سے بڑی بیماری کینسر ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ خود تاکیس ہے جنب دوزار سولہ میں جپان کے ایک سائنستان یوشی نوری ساکھ کو میڈیسن میں نوبل پرائز دیا گیا تھا ان کو یہ پرائز اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ہمارے جسم کے اندر ایک میکنیزم کام کرتا ہے ایک سسٹم ہے جس کو آٹوفیجی بولا جاتا ہے اس کو ایکسپلور کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ کسی بھی جسم میں کینسر کے سیلز کو خلیوں کو ختم کرنے کے لیے جسم سے نکالنے کے لیے آٹوفیجی کا عمل ایک ضروری عمر ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کر کے کینسر سیلز کو ہماری جسم سے ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے ان کو یہ نوبل انام دیا جائے گا آٹوفیجی یونانی زبان کا لفظہ جس کے مہنی بنتے ہیں سیل فیٹنگ یعنی خود اپنے آپ کو کھانا ہم میں سے بہت سارے دوست یہ بات چاہتے ہوں گے کہ ہمارے جسم میں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سیلز ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے انرجی ملتی ہے ہمارے کھانا کھانے سے جو کھانا ہم کھاتے ہیں تو ان سیلز کو انرجی ملتی ہے اور یہ ہمارے لیے خدمت کرتے ہیں مختلف کام کرتے ہیں لیکن ان سیلز کی ان خلیوں کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے یہ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد مردہ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمارے جسم کی اندر ہی کہیں نہ کہیں مختلف جگہوں پر سٹور ہوتے رہتے ہیں ظاہری بات ہے ہمارے جسم کے اندر یہ روزانہ کی توڑ پور جو ہوتی ہے سیلز بنتے ہیں مرتے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے جسم کے اندر مردہ سیلز کا بھی ڈھیر بڑھتا رہتا ہے کچھرا جمع ہوتا رہتا ہے اور قدرت کا حصول ہے جہاں پر مردہ کسی بھی حالت میں ہو سیلز پڑے ہو یا کوئی جسم پڑا ہو تو اس میں جراسیم پیدا ہوں گے اس میں بیماری پیدا ہوگی اور یہ مردہ سیلز ہمارے جسم کے اندر جو اپنا کام ختم کر چکے ہوتے ہیں یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر ہمارے جسم کے اندر ایک طرح سے کینسر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے یہی سے کینسر پھوٹتا ہے اب ضروری بات یہ ہے کہ ان سیلز کو جو کہ مردہ ہو چکے ہیں جسم سے نکالنا ضروری ہے ان کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ کینسر سے بچا جا سکے تو اس کے لیے آٹو فیجی کا ایکٹیویٹ ہونا ایک ضروری ترین امر ہے جو کہ ہمارے جسم میں لازمی چیز ہے لیکن آٹو فیجی کا یہ امر صرف ایک صورت میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ جب بندہ کھانا کھانا بند کر دے یعنی وہ کچھ نہ کھائے تو ہمارے جسم کے اندر جو ایک طرح سے صحت مند سیلز ہیں ان کو تو اپنا کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ کھانا ہی نہیں کھا رہا تو ان کو انرجی کہاں سے ملے گی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر کے یہ صحت مند سیلز اپنے اردگرد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جو مردہ سیلز ہمارے جسم کے اندر سٹور ہوتے ہیں تو ان کو یہ صحت مند سیلز کھانا شروع کر دیتے ہیں اپنی انرجی لیول کو برقرار رکھنے کے لیے یعنی ایک طرح کا یہ کینبلیزم ہے لیکن یہ ہمارے جسم میں بہت ضروری امر ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے یہ جو طاقتور سیلز ہیں یہ جو زندہ سیلز ہوتے ہیں یہ ان مردہ سیلز کو نچوڑ لیتے ہیں ان کے نیٹرینٹس کو خود استعمال کر لیتے ہیں جو پیچھے پھوک پھوک رہ جاتا ہے اس کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے یعنی اس ایک پوری طریقہ کار سے ہمارے جسم کے اندر یہ جو کچرہ بڑا ہوتا ہے یہ صاف شفاف کر دیا جاتا ہے لیکن آٹوفیجی کا یہ عمل صرف ایک صورت میں شروع ہوتا ہے کہ اگر بندہ بھوکا پیاسا رہے کیونکہ جب ان سیلز کو مسلسل کھانا ملتا رہتا ہے جو کہ ہمارے یہ زندہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ الائیو ہوتے ہیں جو کہ ابھی مردہ نہیں ہوئے ہوتے ہیں تو یہ پھر اس کچھرے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے کیونکہ ان کو ایک طرح سے سپلائی مل رہی ہوتی ہے کھانے کی لیکن جب ان کو سپلائی ملنا بند ہوتی ہے کھانے کی تو پھر یہ دردہ دیکھتے ہیں کہ یار کونسی چیز پڑی ہے جو کہ ہمارے کام آسا کہ ہمارا نرجی لیول جو پورا رہ سکے تو تب جا کر یہ ان سیلز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ مردہ پڑے ہوتے ہیں جب ان کو کھانا نہیں ملتا اب پورے معاملے مگر دیکھا جائے تو کونسا ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم کھانا بند کرتے ہیں وہ ہوتا ہے رمضان شریف کا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ایک ایسا واحد مہینہ ہے کسی مسلمان کسیم انسان کی زندگی میں کہ جب وہ اللہ کی خوش نودی کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے سٹار ویشن کا اور یہ آٹو فیجی کا عمل شروع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ چھے گھنٹے سے بارہ گھنٹے کے تک تقریباً بھوکا رہے تب یہ آٹو فیجی کا عمل شروع ہوگا نہیں تو نہیں شروع ہوتا ہے اور رمضان شریف کے مہینوں میں ہم سارا سارا دن ایک طرح سے بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر آٹو فیجی کا یہ عمل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ٹریگر ہو جاتا ہے بٹن آون ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کے صحت من جو سیلز ہیں وہ ان مردہ سیلز کو جو کہ پڑے ہوئے ہمارے جسم کے اندر ان کو کھانا شروع کر دیتی اس طرح سے اللہ پاک روزوں کی برکت سے ہمارے جسم کی ان مردہ سیلز کو جن کے اندر یہ کینسر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ہر سال کے ساتھ جسم سے نکال باہر کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے فضل ہے کہ اللہ پاک نے روزے ہم پر فرض کیے ہوئے ہیں اللہ پاک نے اپنی خوشنودی کو ساتھ میں اٹیج کیا ہوا ہے نہیں تو آپ خود یہ کین کر لو کوئی بڑے سے بڑا ڈکٹر بھی اگر آپ کو یہ کہے کہ یار تم ایسا کرو کہ اگر تیس دن کے لیے بھوکا پیاسا رہو گے تو تمہارے جسم کے اندر جو یہ کچھرا جمع ہو گیا یہ جو مردہ سیلز ہیں تو یہ آٹو فیجی کے عمل کے ذریعے سے یہ صاف شفاہ ہو جائیں گے یہ کھا پی جائیں گے مارے سیت من سیلز تو اس وجہ سے کر کے تم سیت مند رہو گے تم کینسر سے بات جاؤ گے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو اس بات پر اس عدایت پر اس نصیت پر عمل کریں گے بہت کم لوگ ہوں گے لیکن جب معاملہ آجاتا ہے رمضان شریف کا کہ روزے ہم پر فرض ہیں اور ہمیں اللہ پاک اس کا عجر و سبابت آفرمائے گا اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا اللہ پاک ہم پر خوش ہوگا تو ہم یہ روزے رکھ لیتے ہیں اللہ پاک سے قرب کے لیے اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے عجر و سبابت آفرمانا ہے لیکن اس دنیا میں اللہ پاک ہمیں کینسر سے محفوظ کر دیتا ہے یہ اللہ پاک اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم پر روزے فرض کی ہیں اللہ پاک ہمیں تفعیق عطا فرمائے کہ ہم یہ روزے اچھے طریقے سے پوری طرح سے جس انداز میں رکھنے چاہیے ویسے ہی رکھ پائیں آمین سنائمی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پادا فرمائے الحمدللہ رب العالم میں ہوں جی خورم رضا عباد علی وعد محمد شفاق علی محلہ رضا باد چور سکھان اللہ حافظ